امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی اپنے بستر پر پہلوں کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا سترہ سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داہل ہوا اس نے کہا امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فرمایا بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے میں بہت تھک چکا ہوں بیٹے نے کہا امیر المومنین کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سونا چاہتے ہیں ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینہ گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیٹا چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں تھوڑا آرام کرنے کے بعد زہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑوں گا اور پھر جقینا مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا کوئی محروم نہیں رہے گا امیر المومنین اس کی کون زمانت دیتا ہے کہ آپ زہر تک زندہ رہیں گے بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تڑپ اٹھے آنکھوں سے نیند جاتی رہی تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آؤ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پہشانی کو بوسا دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے پھر آپ اٹھے اور حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے اسی وقت آ کر پیش کرے چنانچہ مقدمات آئے اور آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جس طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز انصاف پسند غریبوں اور مختاجوں کی مدد کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے اسی طرح ان کے بیٹے عبد الملک میں بھی اپنے والد صاحب جیسی اچھی اچھی بے شمار خوبیاں تھی موسیقی